بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مسائل زندگی میں ایک بار پھر سے آپ کا استقبال ہے آج ہمارے سٹوڈم میں مانے حجت الاسلام جانا مولانا زکیہ حسن صاحب قبلہ ہم ان کا استقبال کرتے ہیں اور میں شروعی میں پھر گزارش کروں گا آپ سب سے یہ چینل ون یا آپ کا چینل ہے یہ آپ کی اعانت آپ کے ڈونیشنز سے چلتا ہے زیادہ زیادہ سہم امام ڈونیشنز اتیات سجیشنز آپ بھیجتے رہیے سوالات کے ساتھ سوالات بھی بھیجتے رہیے آپ کے سوالات کے جوابات علماء کرامیہ دیتے ہیں یہ آپ کا چینل ہے جو پیغام انسانیت یعنی پیغام محمد اور علیہ محمد علیہ السلام دنیا میں پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے آئیے سی کے ساتھ آغا آغا استقبال کرتے ہیں آغا السلام علیکم ورحمت اللہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ شکریہ پر وردگار اجازت پروگرام شروع کریں آئیے دیکھتے ہیں کہاں سے سوال ہے یہ اسلام علیکم مولانا صاحب اسلام علیکم جاوید بھائی بھائی آپ سے میرا ایک سوال ہے کہ ابھی میں آن لائن اچھوں کہ میری بہن کی شادی ہوئی تھی تو ہمارے بہنی کا انتخال ہو گیا ہمارے بہن چھوٹی ایج کی چھوٹی ہے اور دو بچے ایک بچے ایک بچہ اس کے بعد ہم لوگ پھر دوسرا نکاح کرے جس کے بیوی کا انتخال ہو چکا تھا تو اس کے دونوں بچے ہیں تو ہم لوگ بولے کہ آپ کے بچے وہ اپنائیں گے ان کے بچے انہوں اپنائیں گے تو جس دن سے شادی ہوئی شادی کے راز سے آج تک تین چار مہینے ہو گیا کبھی وہ انسان وہ میری بہن پر رحم نہیں کرا اور ہر بات میں شک کرنا کچھ بولنا کوئی آیا نہیں تو بھی کوئی گہ نہیں تو بھی ایسا بولتے رہتے ہیں کہ گنایا تھا تمہارا ایسا نیچر اچھا نہیں وہ اچھا نہیں ایسا بولتے تھے اس سے پہلے والے کچھ نہیں بلے ایم بولا پیس مولانا کچھ تو حل بتائیے کہ میری بہن کیا کر سکتی ہے میں حیدر آماز سے بات کروں سوال مختصر کر دوں کہ ان کی بہن کی دوسری شادی ہے شوہر جو ہے شک کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم مسئلہ یقیناً اس اعتبار سے کہ ایک خاتون کو شک کی بنا پر ستایا جائے یہ نہائیت نامناسب بات ہے لیکن ظاہر ہے کہ ایک طرف کی بات سن کر کسی حتمی بات کو کسی فیصلہ کن بات کو بیان کرنا مشکل ہے لیکن ہاں مشکلات کے حل کرنے کی جہاں تک بات ہے تو یہ ممکن ہے کہ ان مشکلات سے خود کو بچانے کے لیے انسان بہت سے وظائف جن میں خود ایک زیارت عاشورہ اور دعاِ القما بھی ہے اس کو اختیار کریں اپنی نمازوں کی پابندی کریں اللہ کی عبادت میں مصروف رہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس بارے میں ضرور غور کریں کہ اگر کسی کا مزاج شکی ہے تو ان کاموں سے پرہیز کیا جائے کہ جن کی بنا پر شک پیدا ہوتا ہے تاکہ زندگی میں خوشحالی پیدا ہو اور ساتھ ہی ساتھ کوشش کریں اپنے خاندان کی کسی بزرگ کے ساتھ یا محلے کے علم دین کے ساتھ بیٹھ کر ان مسائل کو حل کریں تاکہ دونوں کے درمیان کسی قسم کا شک کا ماحول پیدا نہ ہونے پائے اور زندگی بہتر قرار پائے بہت شکریہ اگلا سوال سلام علیکم مولانا صاحب جعوید بھائی میں لکنو سے گنی شکرہ رزید ہول رہی ہوں مولانا صاحب میرا سوال ہے میری اصلاح فرمائیں کہ میں تاقیبات نماز میں پجر کی تاقیبات نماز میں رسول فضا سے روایت ہے یہ دعا تین تین بار پڑھنے کی بسم اللہ الرحمن الرحیم تین تین بار یہ دونوں پڑھنے کیلئی رسول خدا سے روایت ہے میں اسے تقریباً کئی سال سے پڑھتی آ رہی ہوں لیکن ابھی میں نے سال آشورہ کا عمال کر رہی تھی تو اس میں میں نے پڑھا مفاتی میں پیج نمبر پانچتو اٹھائیس آمال آشورہ میں اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس کو آپ بالکل نہیں پڑھیں یہ نہیں پڑھنا چاہیے تو مولانا صاحب پلیز یہ بتائیں کہ اس کو پڑھیں یا نہ پڑھیں میری اصلاح فرمائیں اور دوسرا سوال میرا ہے مولانا صاحب اس میں بھی اصلاح فرمائیے میری کہ یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم اپنے نفس کو پر ظلم کر رہے ہیں تو جیسے ہم گھر کے کام کرتے ہیں اور کام بہت زیادہ ہو جاتے ہیں کبھی کبھی بہت تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے اکثر ایسا ہوتا ہے نماز شب میں اٹھتے ہیں رات کو تو جلدی اٹھ جاتے ہیں تو تھوڑا بہت کام ہلکا پھلکا کر لیتے ہیں تو تھکاوٹ اس سے ہو جائے تو کیا وہ نفس پر ظلم کرنا ہے یہ پلیز بتائیں کہ ہم اور کوئی کام سے نفس پر ظلم ہوتا ہے کسی غلط کام سے یا پھر یہ دھریلو کام میں دو سوال ہیں پہلا سوال یہ ہے جو دعائیں نواز صبح کے بعد پڑھتی تھی مفاتی میں نے پڑھا کہ یہ نہیں پڑھنا چاہیے کہاں تک سہی بلد الامین میں سرکار امیر المنین صلوات اللہ وسلم علیہ سے نقل شدہ جو دعا ہے جو سرکار رسالت ماب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی ہے اس دعا کے تین عظیم فائدے بھی ساتھ میں لکھے ہوئے ہیں کہ انسان کو پروردگار عالم جلدی موت نہیں دیتا اور دوسرا فائدہ دشمنوں پر غلبہ دیتا ہے تیسرا فائدہ کہ اس کو بری موت سے نجات دیتا ہے وہ جس دعا کا ذکر ہماری بہن نے کیا یہ وہ دعا ہے کہ جس دعا کو نماز صبح کے بعد پڑھنا ہے جس میں چار الگ الگ جملے ہیں کہ جن کو دہراتے ہوئے اس دعا کو پڑھنا ہے لیکن جس دوسری دعا کا ذکر کیا کہ جو آمالِ آشورہ میں جس کا ذکر ہے وہ دعا دوسری ہے البتہ ابتدائی کلمات دونوں کے تقریباً ایک جیسی ہیں لیکن وہ دعا کہ جس کے بارے میں اس آمالِ آشورہ کے درمیان لکھا ہے وہ بنائی ہوئی دعا ہے کہ جس میں روزِ آشورہ کی برکتوں کو بیان کیا گیا ہے کہ جو ہماری شریعت کے بھی خلاف ہے اور حقیقت کے بھی خلاف ہے یعنی روزِ آشورہ کو بابرکت دن اللہ نے قرار نہیں دیا ہے لہٰذا اس دعا کے نہ پڑھنے کی تاقید ہے کہ جس کا ذکر آمالِ آشورہ میں ہے لیکن وہ کہ جو بلد الامین میں جس دعا کا ذکر ہماری بہن نے کیا اس کے پڑھنے کا بڑا ثواب ہے اور بڑی برکتیں ہیں دوسرا سوال جو ہے بہن کا نفس پر ظلم کرنے سے کیا مراد جو روایتوں میں بھی یا علماء اخلاق یا ہماری مجلسوں میں جس کا ذکر آتا ہے وہ نفس پر ظلم سے مراد گناہ کرنا ہے انسان کا اللہ کی معصیت کو انجام دینا یعنی اپنے اوپر ظلم کرنا اپنے ساتھ ناانصافی کرنا ہے اور یہ حقیقت بھی یہی ہے پروردگارِ عالم نے مثال کے طور پر ہماری نگاہوں کو ان چیزوں سے دور رکھنے کے لیے کہا ہے کہ جو چیزیں ہمارے لیے حرام ہیں اب اگر ہم ان چیزوں کو دیکھیں تو اس کے معنی ہے کہ ہم نے گناہ کیا اور اپنے اوپر ظلم کیا یہی مراد ہے نفس پر ظلم اور اسی لیے انسان کو اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے کہ انسان گناہوں سے محفوظ رہے تاکہ اپنے نفس کے ساتھ ظلم کرنے سے بھی بچ جائے بہت بہت شکریہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اسلام علیکم میرا نام سید ریعہ حسین جعفری میں ناکر شہر سے بول رہا ہوں علی جاویز عزی صاحب اور حجت اسلام کی خدمت میں بہت بہت سلام مسائل زندگی ایک بہترین چینل وین دنیا کا سب سے بڑا اور عظیم پروگرام ہے جس سے دنیا انسانیت اور ہر مذہب ملت کے لوگ استفادہ اٹھا رہے ہیں سوال ہے کہ پیش امام کے پیشے نمازی کا وضو ٹوٹ جائے وہ جماعت سے نکل بھی نہیں سکتا کیا باقی مومنین کی نماز صحیح ہے یا ٹوٹنے کی وجہ سے استحال ٹوٹنے کی وجہ سے کوئی مسئلہ تو نہیں بنے گا سوال نمبر دو کسی مومن نے ایک برادرہ نے سید بھائی کو کربلا زیارت کے لیے بھیجا وہ روپیہ فرض کیجئے آج ایران ایراک کے زیارت کے ایک لاکھ چالیس ہزار ہوتا ہے اور وہ سید بھائی کو مال سید سے زیارت کربلا کیلئے بھیجا ہے تو کیا اس پر بھی خم سے دینا ہوگا کیونکہ مومن بھائی نے سید کو مال سید سے ہی زیارت میں بھیجا ہے تو اس کا حل بتائیں اگر دوران نماز مامون کی جو ہے وہ وضو باطل ہو جائے تو اس سے کھڑا رہنا چاہیے نکل جائے تو جماعت کوئی اثر تو نہیں پڑے گا اگر اسی ایک مامون کی بنا پر بقیہ سے اتصال تھا جماعت کا اور امام جماعت سے تو اس نماز کے دوران وضو کے ٹوٹ جانے والے مؤمن کی بنا پر ان کے بعد جو افراد ہیں ان کی جماعت نہیں رہ جائے گی اور اس کو بھی باہر نکل کے اپنے وضو کو دوبارہ حاصل کرنا اختیار کرنا ہے باوضو ہونا ہے اور پھر جماعت میں شامل ہو جانا ہے دوسرا سوال ان کا یہ ہے کہ کسی صاحب نے ایک سید کو مال اسرہمس آداد سے کربلا بھیجا زیارت کے لیے تو کیا اس شخص کے پر بھی اس پیسے پر بھی خمس نکالنا ہے ہمارے بھائی کے سوال سے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ کسی مال کو کسی سید کو دیا گیا تاکہ وہ زیارت کر کے آئیں اب سوال یہ کیا جا رہا ہے کہ آیا اس مال پر بھی خمس دیا جائے گا یا نہیں اس کی دو تین صورتیں بن رہی ہیں پہلی صورت یہ کہ جیسا کہ آپ نے کہا کہ شاید سہم سادات ہی کو اس سید کو دیا گیا تھا کہ جن کو زیارت پر جانا تھا تو اگر سہم سادات دیا گیا ہے تو ایک مسئلہ ہے جس لیے کہ سہم سادات کو کسی سید کی زیارت کے لیے خرش کرنے کی اجازت نہیں ہے بلکہ زوریات زندگی پر خرش کرنے کیلئے کہا گیا ہے تو پہلی بات اچھا اگر سہم سادات دیا ہے تو پھر اس پر خمس کا تو سوالی نہیں اس لیے کہ وہ خود ہی خمس کا ایک پارٹ ہے دوسری بات اگر یہ عام قسم کا مال دیا ہے اور اس کو بشکل قرض دیا تھا تاکہ جب خمس کا زمان آئے گا تو اس کو اس خمس میں کاؤنٹ کرنے تب بھی ممکن نہیں ہے اس لیے کہ اگر خمس میں کاؤنٹ کر رہے ہیں تو پھر سہم سادات دیں گے اس کو کہ جس کی بنا پر یہ زیارت سہم سادات کی رقم سے قرار پائے گی یہ بھی صحیح نہیں ہے تیسری صورت یہ ہے کہ مرد مؤمن نے اس سید کو پیسہ دیا تھا تاکہ وہ زیارت کر کے آئے اور یہ پیسہ ان کا اپنا پیسہ تھا یہ پیسہ رقم دینے والے کی شخصی ملکیت تھا اگر اس پیسے کو انہوں نے دیا ہے بہترین کام ہے بہترین طریقہ کار ہے اور اس کا بہترین عجر ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں لیکن اب اگر تاریخ خمز کی آ رہی ہے تو آیا اس پیسے پر بھی خمز دینا ہے یا نہیں دینا ہے اگر یہ سال بھر کی درامت کے دوران انہوں نے کسی کو ہدیہ دے دیا اپنا پیسہ کہ جس کے ذریعے سے وہ جائیں زیارت کرنے کے لیے تو یہ سال بھر کے اخراجات میں آئے گا لہٰذا اس پر خمز نہیں دینا ہے اور اگر یہ پہلے کی رکھیوی رقم تھی گزشتہ سال کی خمز کی تاریخ کے خمز اور لیڈی دینے سے پہلے ہی واجب ہو چکا تھا تو ابھی دینا ہے کی بات نہیں ہے بلکہ اس کو تو پہلے ہی دے دینا تھا خمز اور اس کے بعد اس کو استعمال کرنا تھا اس مرد مومن کو سید کو دینے سے پہلے لیکن آج اگر یاد آ رہا ہے تو انہیں اس کا پہلے خمز دے دینا ہے اس کے بعد پھر بچی ویرقم کو استعمال کرنا ہے شکریہ اگلا سوال مرادہ بات کو لکھ لائیں اور ہمارا کوشن یہ ہے ہمارا گھر کوٹر کے بعد میں کوئی اڑت کی ڈال قابل سے ڈال لائے اور اندو رنڈو ڈال لائے بچہ کرنا چاہیے اور اس کا کیا مقصد ہے کہ گھر کے سامنے کوئی اڑت کی ڈال لاکر ڈال رہا ہے اچھا یہ جو ہے ویسٹر ڈیوپی میں اڑت جو ہے جس کو مارش کہتے ہیں آپ لوگ ثابت اڑت یہ بہت شوق سے کھائی جاتی ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے اس کا بہترین طریقہ ہے اگر یہ سوکھی شکل میں ڈال جا رہے ہیں اور دمارہ استعمال کے لائق ہے تو اس کو اٹھائیں دھویں پکائیں کھا لیں اور اگر وہ اس طرح کی ہے کہ اب دوبارہ نہیں اٹھائیا جا سکتا یا اٹھانے کے بعد صاف نہیں کیا جا سکتا جانوروں کو دے دیں تاکہ وہ جانور اس کو استعمال کرنے اناج زائع نہ جانے دیں اور جہاں تک آپ نے ذکریت واہمات کا اور اس قسم کے شبہات کا کہ جو ذہنوں میں پیدا ہوتے ہیں دل سے بالکل نکال دیں کوئی شخص بھی اناج کے ذریعے سے آپ کو سطح نہیں سکتا ہے لیکن یہ توجہ رہے کہ اناج زائع نہ جا رہا ہو لہٰذا اس اناج کو ویسٹ ہونے سے آپ کو بچانا ہے بہت شکریہ اگلا سوال سلام علیکم میں شیرین پاتمہ بریلی سے میرا سوال یہ ہے کہ زیارت آشورہ کا صحیح ٹائم کا ہے زیارت آشورہ کس وقت پڑھنی چاہیے آپ میرے سوال کا جواب دیجئے گا شکریہ خدا اس بچی کا سوال ہے کہ زیارت آشورہ پڑھنے کا بہترین وقت کونسا ہے میں اس بچی کی اس بات پر بہت ہی زیادہ خوش ہوا کہ الحمدللہ ہمارے بچوں کے اندر بھی یہ جذبہ اور شوق پیدا ہو رہا ہے کہ سرکار سیدو شہدہ کی زیارت پڑھیں سرکار سیدو شہدہ کی زیارت دو طریقوں سے دو وجہوں سے پڑھی جاتی ہیں ایک ہی ہے کہ سرکار سیدو شہدہ کی زیارت ہے اور خود زیارت آشورہ کو پڑھنا چاہیے جس کے لیے معصومین نے تاقید فرمائی ہے دوسرا کبھی کبھی زیارت آشورہ اس لیے پڑھی جاتی ہے تاکہ بہت سارے مقاصد یا بہت ساری دعاوں کی قبولیت کا ذریعہ بن جائے موسی مشکلات سے بچانے کے لیے اگر پہلی صورتحال ہے صرف زیارت کے استحباب کی بنا پر اس زیارت کو پڑھنا ہے تو دن میں صبح سے لے کے رات تک کسی وقت بھی انسان پڑھے یہ زیارت کو پڑھا جا سکتا ہے اس کا کوئی وقت فکس نہیں ہے سال کے بقیہ دنوں میں لیکن جہاں تک اپنی زورتوں یا اپنی دعاوں کی قبولیت یا مشکلات سے نجات کے لیے انسان پڑھا ہے تو اس کے لیے یوں بھی اس کے لیے بھی کوئی وقت مقرر تو نہیں ہے لیکن بہتر وقت اس کے لیے نماز سبو کے بعد قرار دیا گیا ہے لہذا پہلے یہ مہین کریں کہ کس لیے زیارت آشورہ پڑھنا ہے اور پھر اسی کے حساب سے اپنے وقت کو بھی موئین کریں شکریہ اگلا سوال جاردہ محسنہ میں محمد تیری سے بولنا ہوں جی جاردہ میرے دو سوال اگر اس کے آوازات کر سکتا آپ کی بہت 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 بھرمانی ہوگی جی پہلا سوال تو یہ جاردہ کہ جو امی قسون سلام علیہ تھی ان کی شادی جعفر تیار کے بیٹے آن ابن جعفر تیار علیہ السلام سوئی تھی تو مجھے کیا آن ابن جعفر جو تھے وہ کیا کربلہ گئے تھے اور ان کی ففات کیلہ سوئی تھی اگر اس سوال کی آوازات کر سکتا آپ کی بہت 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 قالی ہوگی دوستہ سوال میرا یہ ہے کہ جو پہلی جناب زینب کی شادی تو عبداللہ ابن جعفر علیہ السلام سوئی تھی اور حضرت آن ابن جعفر تیار کی شادی بی بی عم قسم سوئی تھی تو یہ جناب جو آن ابن جعفر تیہ ان کی وفات کب ہوئی تھی بعدِ کربلا ہوئی تھی یا کربلا سے پہلے ان دو سوالوں کیا وضحات کر سکے تو آپ کی بہت 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 شکریہ السلام علیکم یہ تاریخی سوال ہے کہ آن ابن جعفر کی وفات کب ہوئی جنابِ آون بن جعفر اور جنابِ عبداللہ بن جعفر یہ دو بھائی اور ادھر یہ دو بہنیں جنابِ زینبِ علیہ مقام صلوات اللہ وسلم علیہ وآلہ وسلم علیہ وآلہ وسلم ان دونوں بہنوں کی شادیاں ان دو بھائیوں سے ہونے کا ذکر تاریخ میں وارد ہوا ہے اور جہاں تک جناب عبداللہ بن جعفر جو عمر میں بڑے تھے ان کے انتقال کا ذکر سن اسی ہجری قمری میں وارد ہوا ہے اس مدینہ طیبہ میں البتہ جس موقع پر شام آپ زیارت کے لیے جائیں جناب بلال کی قبر کے پاس بھی جناب عبداللہ بن جعفر کی قبر کا ذکر ملتا ہے جو وہاں پر تحریر بھی ہے جہاں تک جناب عون بن جعفر کی بات ہے تو ذخیرت الدارین وسیلت الدارین مروج الزہب بعض روایتیں اور بھی ہمارے پاس موجود ہیں جن سے یہ بات پتا چلتی ہے کہ روز عاشورہ جناب عون بن جعفر موجود تھے اور شہدائی قربلا میں بھی ان کا ذکر ملتا ہے عون بن جعفر کا اور ان کی شہادت کے لیے بھی روز عاشورہ بعض روایتوں نے بیان کیا ہے لہٰذا بعض علماء نے اس کو قبول بھی کیا ہے بہت بہت شکریہ آگے بڑھتے ہیں سلام علیکم میں محسن رضا علیسہ رول کلا سے بات کر رہا ہوں میرے ایک سوال ہے جب ہم چکرانی کے نماز کوئی چیز کے لیے کرتے ہیں کہ وہ پوری ہو جائے تو ہم چکرانی کے نماز پڑھیں گے تو اگر وہ چیز پوری نہ ہو تو ہم چکرانی کے نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں اس میں کنشوزہ نہیں کسی کوئی ہم نے نظر کی یہ منت کی ہے کہ ہمارے یہ کام ہو جائے گا تو شکرانی کے نماز دو رکھت پڑھیں گے اگر وہ منت پوری ہوئی تو جب تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے نہیں ہوئی تو کیا پڑھ سکتے ہیں بظاہر تو جب انسان کی منت پوری ہو جائے تب ہی اس نماز کے لیے انسان سے کہا جائے گا کہ نماز پڑھیں لیکن ہمارے آٹھویں امام امام علی رضا علیہ السلام سے جو روایت وارد ہوئی ہے اس روایت میں مولا نے یہ بات فرمائی ہے کہ اللہ سے جب کسی چیز کے لیے نظر کرو تو انتظار نہ کرو کہ وہ کام پورا ہو جائے تب نظر پوری کرو بلکہ اللہ سے حسن زن کا تقاضی یہ ہے کہ نظر کرنے کے بعد ہی اس نظر کو پورا کر دو چونکہ اللہ رب العزت نظر کو یقینا پورا کرتا ہے ایک بات دوسری بات یہ کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہماری دعا یا ہماری نظر قبول ہو جاتی ہے ہمیں احساس نہیں ہو پاتا بہت سے کام ہمارے لیے قرار پاتے ہیں ہم متوجہ نہیں ہو پاتے لہٰذا مناسب یہی ہے کہ جب نظر کرے انسان تو اس کا انتظار نہ کرے کہ وہ کام پورا ہو جائے بلکہ اگر کام ہمارے سامنے نہ بھی آئے تب بھی اس نظر کو پورا کر دینا چاہیے لیکن شرعی طور پر جو ذمہ داری ہے وہ جب انسان کے سامنے وہ کام آ جائے تب اس نظر کو پورا کرنا ضروری ہے بہت بہت شکریہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں فرمائیے سلام علیکم میرا نام مریم فاطنہ ہے میری ممی کہتی ہے ہم کہتے ہیں موبائل دے دی 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 تو میری ممی کہتی ہے اگر جتی دیر قرآن پر ہوگی جتی دیر موبائل دیں گے کیا میری ممی صحیح کہتی ہے شفیق دینے کے لیے اس بچی کو ان کی والدہ کہتی ہے کہ موبائل اس شرط پر ملے گا جتی دیر تم قرآن پڑھو گی جتی دیر موبائل ملے گا کیا ایسا ہی ہے میں اپنے ناظرین کے سامنے یہ بات پیش کروں کہ تربیت ہر عمر کے اعتبار سے الگ الگ ہوتی ہے مثلا یہی بات اگر پندرہ سال سے بڑی عمر کے کسی جوان سے کہی جائے تو ایسے موقع پر شاید یہ بات مناسب نہ ہو لیکن اگر کسی سات آٹھ سال چھ سال پانچ سال کے بچے سے یہی بات کہی جائے یا بچی سے یہ بات کہی جائے تو تربیت کی دنیا میں اس کو اچھا سمجھا گیا ہے لہٰذا چونکہ سوال بچی نے کیا ہے لہٰذا اس کی عمر کے مطابق یہ جو ماں نے بات کہی ہے بہت اچھی بات ہے اس کی عمر کے مطابق اور یہ اچھی بات ہے کہ جتنی دیر قرآن اتنی دیر ہی جو ڈیمانڈ ہے اس کو بھی پورا کیا جائے بہت شکریہ اگلا سوال یہ اپنے شوہر کی شکایت کر لیں کہ جو کہ کچھ غلط کام کرتے ہیں کیونکہ وزیف اچاتی کے کام چھڑ جائے یہاں تک اس شراب کی مصیبت اور لانت اور یہ انسان کی عادت ہے اس سے بچنے کے لیے دعا بہت ضروری ہے بہت سارے اوقات اس لط کے لگ جانے کے بعد خود انسان متوجہ نہیں ہوتا لہٰذا سورہ مددسر کی ایک سے لے کے ساتھویں آئے شریفہ تک کسی نئی پلیٹ پر لکھ کر اس کے پانی کو اس حالت میں کہ جس موقع پر یہ نشے میں نہ ہوں اس پانی کو اگر پلایا جائے اور انشاءاللہ پروردگار عالم سے دعا کی جائے تو یقیناً اس مصیبت سے اس شراب کی لسے انسان بچ جائے گا اور اگر اس چیز سے بچ گیا تو انشاءاللہ بہت سے مسائل خود بہت حال ہو جائیں گے انشاءاللہ بہت بہت شکریہ اگلا سوال السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں اچھے نئی سے بات کر رہا ہوں یاقوب شریف آپ سے ایک گزارش ہے مولی شب سے جو فجر کی نماز چلے گے زہر چھڑ گیا اثر چھڑ گیا سمجھو مغرب کے اوپر رہے ہیں مغرب کے بعد عشاء عشاء کے بعد خزا نماز کرتے ہیں تو کیسا آگے سے پھر فجر کی نماز سے شروع کرنا یعنی اثر عشاء اثر زہر اور فجر ایسا شروع کرنا معلوم کر رہی ہے اور وہ جب نماز پر چلیں پرتے ہیں تو خامد جنہ پرز ہے کیا نہیں کیا مجید کے اندر جب ہمیں تنہا پر رہے ہیں اس طرح پر خاصتہ کسی کہ پورے دن کی نماز قضا ہو گئی تو اب وہ کس طرح سے نماز پڑے گا صبح زہر اثر مغرب شاہ یا زہر اثر مغرب شاہ صبح یہاں کے اوپر جو ترتیب بیان کی گئی ہے اس ترتیب میں اگر انسان کو پتا ہے کہ کس دن کی نماز کونسی چھوٹی ہے تو اس نماز میں جہاں سے نماز چھوٹی ہے وہاں سے اس نماز کو شروع کر کے جہاں تک چھوٹی ہے جہاں تک چھوٹی ہے وہاں تک لے کر جائے گا لیکن اگر اس کو یہ تو پتا ہے کہ مثلاً ایک ہفتے کی نماز چھوٹی ہے خدا نخواستہ لیکن اب اگر اس کو اس طرح سے آج ایک سال دو سال کے بعد نماز پوری کرنا ہی ہے تو ایسے موقع پر بہتر قرار دیا گیا ہے کہ اپنی نماز کو زہر سے شروع کرے اور نماز صبح پہ لے جا کر مکمل کرے لیکن ایسی کوئی شرط نہیں ہے اگر وہ چاہے چیزوں کے درمیان سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم یہ کوشش کریں کہ ہماری کوئی نماز نہ صرف یہ کہ چھوٹنے نہ پائے بلکہ اولے وقت سے بھی آگے نہ بڑھنے پائے اس لیے کہ ہماری زندگیوں کی بنیاد یہی عبادت پروردگار ہے اور اس عبادت کی روح اور اس عبادت کی جان یہ نماز ہے لہٰذا اس نماز کو ہم چھوڑے نہیں اپنی زندگیوں میں اگر واقعاً کامیابی چاہیے ہے تو یہ نماز ہمارے لیے بہترین کامیابی کی کنجی ہے چاہے ہم تھوڑا نماز پڑھ رہے ہیں جماعت کی نماز پڑھ رہے ہیں کیا اقامت کیانا واجب ہے ہمارے لیے مستحب مؤکدہ یعنی بڑی تاقید کے ساتھ یہ مستحب قرار دیا گیا ہے کہ اپنی نماز سے پہلے ہم اقامت کہہ کے نماز پڑھیں بہت بہت شکریہ اگلا سوال ہم جب مرہوم کو قبرستان لے جاتے ہیں تو کیا میت کی ویڈیو بنا سکتے ہیں جی اس میں کوئی مشکل نہیں ہے بنائی جا سکتی لیکن کوئی ایسا منظر یا کوئی ایسی صورت نہ ہو کہ جس سے میت کی توہین ہو رہی ہو اگر توہین میت نہیں ہے تو ویڈیو بنانے یا فوٹو کھینچنے میں کوئی مشکل نہیں ہے اچھا اس میں یہ بھی بتا دیئے کہ اگر خاتون کی میت ہے اس کی ویڈیو بنانا یا فوٹو کھینچنے بہت امدہ بات آپ نے پوچھی اگر کسی خاتون کی میت ہے تو اس کے جنازے کی تصویر تک تو لیا جا سکتا ہے لیکن اس کی فوٹو لینا یا اگر فوٹو کوئی محرم لے رہا ہے تو ممکن ہے لیکن اس کو نامحرموں کو دکھانا یا اس کی تصویر کوئی نامحرم لے یہ مناسب نہیں ہے شکریہ آگرہ سوال کی طرف بڑھتے ہیں اسلام علیکم مرنہ صاحب جوے بھل میں گنیسو رجزوی لکنوں سے بولنی ہوں مرنہ صاحب میرا آپ سے ہی سوال ہے کہ جو میں مائنامہ میکزین اسلامی میکزین ہر مہینے لیتی ہوں جسے اسلامان مہنامہ ہے اور مزباہ الودا ہے اور تنزیم المکاتیو ہے ایسی میکزینس لیتی ہوں تو مرنہ صاحب قریب میں پفض بیس سال سے قریب لے رہی ہوں تو اتنی میکزین کا اسٹاپ ہو گیا ہے اس کو پلیز آپ یہ بتائیں کہ میں ان کا کیا کروں نہ تو لائیو ریڈی میں کوئی لیتا ہے اور نہ میں کس کو دوں نہ میں ردی میں بیش سکتی ہوں اس کو یہ بتائیں پلیز آپ کے ان کا میں کیا کروں ان رسالوں کا اور اتنی زیادہ ہو گئی اس میں دیمک بھی لگ سکتی ہے لگتی ہی رہتی ہے مذہبی کتب جو پرانے ہو گئے ہیں بیس سال سن کیا جمع اس کا کیا کہا جائے اگر وہ پڑھنے کے لائق ہیں استفادہ کیا جا سکتا ہے تو کسی ایسے کو جو پڑھنے کا شوق رکھتا ہو یا کسی لائبریری ملے جا کر دے دیں اور اگر وہ پڑھنے کے لائق نہیں رہ گئی ہیں ساری کتابیں یا سارے میکزینز اور اب ان کو خراب صورتحال کی پینا پہ نہیں پڑھا جا سکتا ہے تو ان کو یا تو دریہ سمندر میں لے جا کے دریہ برد کر دیں یا پھر ان کو زمین میں دفن کر دیں تاکہ ان کا احترام باقی رہے شکریہ اگلا سوال میرا نام ہے سید محمد منصور رسولین میں کانپور اٹھر پردیش سے بولنا ہوں جاوی صاحب سلام علیکم اور مولانا صاحب سے لئے بھی سلام علیکم میرا سوال یہ ہے کہ سہے بھائی بہنوں میں آپ اس میں نفقت اور ناج چفاقی بہت جارہ بہت جگہ دونوں ایک دوسرے کی شکل صورت سے نفقت کرتے ہیں تو اس سے اس کے آپ گویان شریف سے حوالہ دیتے ہوئے اور اس کا سورے کا رائعہ نمبر بتائیے کہ اس کے ان لوگوں کا انجام کیا ہوگا اور اس کے کرتے سرشانیہ دور ہوگی یہ جو یہاں پر سکھے بھائی بہنوں میں آپ اس میں نفقت نفقت ہے اور ایک دوسرے سے بات کرنا نہیں چاہتے ہیں یہ میرا سوال ہے اس کا سوال آج آپ یہ بھائی کا سوال ہے کہ حقیقی بھائی بہنوں میں آپ اس میں رنجش ہے ایک دوسرے کی شکل دیکھنا نہیں چاہتے بات چیت نہیں کرنا چاہتے کہاں تک سہیئے اسلام نے اس تیس کو سختی سے ناپسند کیا ہے کہ آپس میں قریبی رشتے دار کے جن کے درمیان صلح رحم ہونا چاہیے وہ آپس میں رشتے دار ایک دوسرے سے رشتہ توڑ لیں حتیٰ اسلام نے تین دن سے زیادہ گفتگو کے بند کرنے سے منع کیا ہے اسلام قبول نہیں کرتا کہ دو مؤمن آپس میں تین دن سے زیادہ قطع تعلق کریں یا اپنی گفتگو کو بند کر دیں قرآن مجید نے تین جگہ پر رشتے داریوں کا خیال نہ رکھنے والے قطع رحم کرنے والوں پر لعنت کیے یہ بڑی اہم بات ہے اللہ رب العزت اگر کسی کام کو ناپسند کرے اور اتنی شدت سے کہ اس پر لعنت بھیجے تو پھر اس کے سلسلے میں ہمیں باقاعدہ پرہز کرنا چاہیے ہمارے اور آپ کے چوتھے امام حمد سجاد علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں فرمائیں ان میں ایک جملہ فرمائے تھا کہ ایاکا وَمُسَاحِبَتَ الْقَاطِعِ الْرَحِمِهِ ہرگز دوستی نہ کرنا اس انسان سے جو اپنے رشتے داروں سے رشتوں کو توڑ چکا ہے فَإِنِّي وَجَتُّهُ مَلْعُونًا فِي كِتَابِ اللَّهِ فِي ثلاثِ موازع میں نے اللہ کی کتاب قرآن مجید میں قطعِ رحم کرنے والوں پر تین جگہ لعنت دیکھی ہے اس کے معنی ہے کہ ہمیں اس عمل سے خود کو بچانا چاہیے ہماری زندگی کا جو اصل مقصد ہے وہ اللہ کی عبادت ہے یہ آپس میں چھوٹی موٹی چیزیں کبھی زمین کی رنجش کبھی تھوڑے بہت یہ ساری چیزیں مناسب نہیں ہیں اللہ نے ہمیں ایک خاندان میں پیدا کیا ہے خاندان والوں سے تعلقات رکھنا کچھ نہ صحیح گفتگو کرنا بات کر لینا سلام کر لینا یہ اسلام نے ضروری قرار دیا ہے میں عرض کروں سرکار امیر المؤمنین صلوات اللہ وسلام علیہ نے ارشاد فرمایا کہ تم ایک چیز کا وعدہ کرو میں تین چیز کا وعدہ کرتا ہوں تم وعدہ کرو کہ تم قطع تعلق نہیں کروگے صلح رحم کروگے اپنے بھائی بہن چچا مامو رشتداروں سے تم اپنی گفتگو کو برقرار رکھوگے میں وعدہ کرتا ہوں پہلی چیز کہ تمہاری عمر بڑھ جائے گی میں وعدہ کرتا ہوں دوسری چیز کہ تمہارے لیے پروردگار مال کسیر قرار دے گا بے پناہ مال اور تیسرا میں وعدہ کرتا ہوں کہ جنت میں پروردگار تمہیں درجہ عطا کرے گا یعنی ایک عمل کہ جس کی بنا پر انسان کو دنیا میں بھی فائدہ اور آخرت میں بھی فائدہ اور اس کے برعکس اگر اس کو اختیار نہ کیا جائے تو عمر گھڑ جاتی ہے اگر خطع رحم کیا جائے تو انسان کی نہ صرف یہ کہ عمر کم ہوتی ہے مال بھی کم ہو جاتا ہے لہٰذا ہمیں اس اپنی زندگی میں رشتداریوں کو برقرار رکھنا چاہیے اللہ کی ناراضگی مول نہ لیتے ہوئے آپس میں یہ جذبہ ہو کہ ایک دوسرے کے لیے اہمکاری ایک دوسرے کے لیے مدد کرنا ایک دوسرے کے سپورٹر بننا یہی زندگی کا مقصد ہونا چاہیے سورہ نساء آیت نمبر ایک سورہ رات آیت نمبر اکیس اور بائیس سورہ محمد آیت نمبر بائیس اور تیس ان تین آیتوں پہ ضرور توجہ دیں پروردگار عالم نے کتنی تعقید کی ہے کہ رشتداری برقرار رہے انشاءاللہ پروردگار نہیں اگر چاہا رشتداریاں اگر برقرار رہیں گی اس بھائی کی بھی عمر بڑھے گی اس بہن کی بھی عمر میں اضافہ ہوگا انشاءاللہ شکریہ آگے بڑھتے ہیں مہدانہ صاحب کی مہدانہ صاحب کی میرا سوال یہ ہے کہ انسان کی جو موتیں ہیں ترہ ترہ کی بیٹھیں ہیں ان موتوں میں صاحب کی موت بارے سب سے ایک ماری جاتی ہے جیسے یہ مطلب کہ آرہا امیلتی موت ایکسیڈنٹی موت دومی سے موت جل میں سے موت تو یہی پہنچے چاہتا تو یہ موت موت پڑے جو میری سمجھ میں آیا سوال کیونکہ آواز میں ڈسیمنس تھا کونسی موت سب سے بہتر ہے روایتوں میں ہے کہ افضل الموت القتل فی سبیل اللہ سب سے بڑی موت اللہ کی راہ میں ملنے والی شہادت ہے اور اس سے بڑی کوئی فضیلت نہیں ہے سب سے بڑی فضیلت یہی ہے کہ راہ پروردگار میں اہلِ بیتِ اتھار اور رسالت مات کی محبت کے ساتھ انسان خود کو اللہ کی راہ میں قربان کر دے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پروردگار عالم ما من اول دم وہ پہلا خون کا قطرہ کہ جو اللہ کی راہ میں قربان ہو جانے والے کا بہتہ ہے پروردگار سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور یہی انسان میدانِ محشر میں صرف اپنی نہیں صرف اپنے گھر والوں کی نہیں بلکہ پورے قبیلے کی شفاعت کرے گا اور پروردگار اس شہید کی شفاعت کو میدانِ محشر میں قبول کرے گا لیکن شرط یہی ہے راہ پروردگار میں شہادت اور رسالت ماب اور اہلِ بیتِ اتھار کی محبت کے ساتھ یعنی ولایتِ اہلِ بیت کے ساتھ اگر قربانی دے رہا ہے تو پھر پروردگار کی بارگاہ میں بڑا عظیم ترہ جائے بہت بہت شکریہ آگے بڑھتے ہیں السلام علیکم جائد بھائی مولانا صاحب میں عارف عباس سید کمبہ سہر رہن نہیں کرنا چاہیے سلام کا یہ بات ہو تو کہتے سلام کر دینا چاہیے لیکن ہم دیکھیں کہ کچھ لوگ رہتے ہو گئے ہیں جن کو سلام میں نہ دل سکتی ہے نہ درود پڑھنے دل سکتی ہے نہ سلام کرنے میں دل سکتی ہے نہ سلام کا جواب دینے میں دل سکتی ہے مطلب اس طرح کے مذہبی معاملات میں کوئی زیادہ دل سکتی نہیں دنیا داری کی باتوں میں زیادہ وہ افراد جو دنیا دار ہو دین سے بلکل پرے ہو اور دین کی بلکل پروانہ ہو کیوں سے بھی تعلقات رکھنا سہی ہے رشتے دار رشتے دار ہوتا ہے چاہے اس نے دین کے مقابل دنیا کو زیادہ اہمیت دی ہو یا دین کا پابند ہو اس میں فرق نہیں ہے اگر رشتے دار ہے تو پھر اپنے رشتے کو برقرار رکھتے ہوئے اپنے تعلقات کو قائم رکھنا چاہیے وہاں پر یہ فرق نہیں ہے کہ وہ مثلا سلوات بھیجتا ہے یا نہیں بھیجتا جیسا کہ برادر نے کہا مثلا وہ سلام کرتا ہے یا نہیں کرتا مثلا اس کو سلام کا جواد دینے میں دلچسپی نہیں ہے ان سب چیزوں کی اہمیت نہیں ہے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے رشتے دار سے تعلقات کو برقرار رکھیں کم از کم سلام کریں روایتوں میں ہے کہ کم از کم سلام کم از کم جو سلع رحم کا ایک انوان ہے وہ ایک گلاس پانی کا پیش کر دینا ہے سب سے چھوٹا انوان یہ ہے کہ انسان سلام کر لے سب سے کم جو سلع رحم ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے رشتے دار کو اپنے شر سے محفوظ رکھے اسے ستائے نہیں اسے تکلیف نہ پہنچائے یہ سب چیزیں اگر انسان اختیار کرے یقیناً اگر ایک دیندار اپنے رشتے کو اس انسان سے جو دنیا کی طرف زیادہ مائل ہے اپنے رشتے کو برقرار رکھے گا ایک دن انشاءاللہ وہ وہ بھی دین کی طرف واپس آئے گا اور وہ بھی اپنے اس دنیا کے مقابل دین کو اہمیت دینے کی پناہ پر سعادت مند بھی ہوگا اور کامیابی بھی حاصل کرے گا انشاءاللہ سورہ فرقان کی آیت نمبر چوہتر سیونٹی فور اس کو اپنے قنوط میں پڑھیں اور سورہ احقاف کی آیت نمبر پندرہ اپنی نماز کے آخری سجدے میں اس کو یاد کر لیجئے آئے شریفہ کو اپنی نماز کے آخری سجدے میں اس کو آپ پڑھئے پابندی کے ساتھ انشاءاللہ پروردگار عالم یقیناً آپ کے بیٹے کو بھی نجات دے گا اور کوشش کیجئے کہ اس کو ان دوستوں سے دور رکھیے کہ جن دوستوں کی بینا پر وہ بگڑ رہا ہے بہت بہت شکریہ اگلا سوال ہم پڑھا کے یہ بھی بہت شکریہ ہمارا سوال ہی ہے ہمارے ایک بھائی جان ہے اس سے ہم نے بہت باقوی بہت محبت تعلقات رکھنا چاہے لیکن وہ کبھی بات بھی نہیں کرتا ہے صحیح کہ نہ ہی کوئی چیز کی جباب دیتا یا کہ ہمارے جرمے یہ آج پاس یا آگاداری جب ہر وقت مسلسلہ بھی اس لئے رحم کے سلسلے گفتو ہو رہی ہے بہن بھائی کو بلانا چاہتی ہے نظر نیاز میں گھر میں کوئی بھی فنکشن ہوتا بھائی تو توجہ نہیں کرتے بلکل ملتے نہیں اس دنیا میں پروردگار عالم نے بھائی بہن کو بڑی اہمیت دی ہے اور ان دونوں باپ کے انتقال کے بعد موجود ہے تو یہ اپنے چھوٹے بھائی بہن کے لئے باپ کا درجہ رکھتا ہے اور اسی طرح سے اگر بہن بڑی ہے اور دنیا میں ماں نہیں ہیں تو یہ ماں کا درجہ رکھتی ہے بڑی بہن لہذا ان دونوں کو ایک دوسرے کا خیال لکھنا چاہیے گے تو کل ہمارے بچے آپس میں ایک دوسرے کا خیال نہیں کریں گے اس لیے کہ جو طریقے کار اور رویش ہماری بھائی بہن کے ساتھ ہے وہ کل ہمارے بچوں کے درمیان بھی قائم رہے گی تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ کل کے جنریشن کے یہ ہمارے بچے رکھیں تاکہ یہ بچے وحی سیکھیں اور کل کو جب ہم دنیا میں نہ ہو تو یہ ہمارے خود کے بچے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ میل محبت کے ساتھ زندگی گزارے ہیں بہت شکریہ ان کا کیا سوال ہے انگوٹی کے رنگ کے احکام جانا چاہتے ہیں کہ کون سا نگی نہ پہنا چاہیے اس کے احکام کی ہیں ہمارے وہاں روایتوں میں متعدد نگینوں کی فضیلت وارد ہوئی ہے جس میں عقیق بھی ہے فیروزہ بھی ہے اور درر نجف بھی ہے اس کے علاوہ بھی اور روایتیں ہیں لیکن یہ تین نگینوں کی بڑی تاقید وارد ہوئی ہے اور جو سب سے بڑی فضیلت ہے وہ فضیلت یہ قرار دیا ہے اور درر نجف میں سرکار امیر المؤمنین کی بارگاہ کی زیارت کا ثواب رکھا ہے لہٰذا ان تینوں کو پروردگار عالم نے مستحب قرار دیا ہے ان تینوں نگینوں کو پہننا چاہیے روایتوں میں انسان کی یعنی ایمان کی علامتوں میں ایک علامت ہے کہ اس داہنے ہاتھ میں انگوٹھی پائی جاتی ہو یہ انگوٹھی داہنے ہاتھ کی انسان کے لیے اس لیے بافضیلت قرار دی گئی ہے کہ میدان مئشر میں کامیاب ہونے والے وہ ہوں گے جو اصحاب یمین ہوں گے یعنی دائیں طرف والے اور اسی لیے دائیں طرف والوں کے درمیان یہ انگوٹھی داہنے ہاتھ میں مؤمن کی علامت کے طور پر قرار دی گئی ہے اور آپ کو یہ بات یقیناً میں اپنے ناظرین سے کہنا چاہوں گا آپ کو یقیناً پتا ہے کہ ابتدائے اسلام میں تمام رسالت ماب کے اصحاب اپنے داہنے ہاتھ میں انگوٹھی پہنتے تھے یہاں تک کہ دور گزرتے رہے اور سرکار امیر المؤمنین کے دور میں ایک شخص کی صرف دشمنی کی بنا پر یہ داہنے ہاتھ کی انگوٹھی بائے ہاتھ میں آگئی اور اس کے بعد سے ایسا ہوا کہ امیر المؤمنین کے مقابل میں آنے والوں نے اپنی علامت کے طور پر بائے ہاتھ میں انگوٹھی کا انتخاب کیا ورنہ ایمان کی علامت داہنے ہاتھ کی انگوٹھی اور وہ بھی فیروزے کی یا عقیق کی انگوٹھی وہ زمانے میں فیروزہ اور عقیق دوہی اور ان میں بھی عقیق میں یمن کا عقیق بہت اہمیت رکھتا تھا کہ جس کی بڑی فضیلت بھی وارد ہوئی ہے لہذا تمام صاحبان ایمان کی ذمہ داریوں میں ہے کہ کم از کم ایک انگوٹھی اور وہ بھی داہنے ہاتھ میں ضرور پہنے اور کوشش کریں کہ یہ انگوٹھی عقیق کی ہونی چاہیے اور ایک دوسرا فائدہ کہ انسان جس موقع پر دنیا سے رخصت ہو یہ عقیق اس کی زبان پر رکھا جائے اس عقیق کے زبان پر ہونے کے موقع پر جب انسان کفن پہن پہن کے جا رہا ہے بڑے فضائل وارد ہوئے ہیں اگر یہ انگوٹھی عقیق کی پہنے ہو تو پھر اس کے پاس خود بہت عقیق ہوگا اور اس عقیق کو انسان کے ساتھ اس کی زبان پر رکھ جب دنیا سے رخصت ہو رہا ہو تو اس کے ساتھ قرار دیا جائے گا ناظرین اکرام اسے کے ساتھ جا رہے ہیں بہت مقتصر سب رکھتے لیکن آپ کہیں نہیں جائیے ابھی حاضر ہوتے